آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں حدیث نبی ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مومن مسلمان بھائی سے تین دن تک ناراض رہے وہ خود پیاری احادیث ہے نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ الٰہی ہے کہ اگر آپ کسی بھائی سے ناراض ہو روٹ گئے ہو تو فوراً اس کو منا لو دو دن گزرنے سے پہلے تین دن نہ ہی ہوں تو اچھا ہے تو آپ اپنے پیاروں کو فوراً منا لو کہیں دیر نہ ہو جائے جتنی دوری پڑتی چلی جاتی ہے اتنی دیر ہوتی چلی جاتی ہے آپ خود سوچیں کہ کوئی پیارا کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی پیارا آپ سے روٹ جائے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ محسوس کہتے ہیں کہ آپ دو دن تین دن چار دن چالیس دن کے اندر اس کو بھول جاتے ہیں اس کی یاد آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے تو اسی طرح جتنی دوری پڑتی ہے اتنے ہی بھول جاتا ہے انسان کوئی پیارا اس سے ناراض تھا تو گصے کو ختم کریں گصے کو ختم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گصہ نہیں کیا تھا تو آپ بھی گصے کو ختم کریں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے پنچائیں اور نیکی جتنی بھی نیکی اللہ پاک آپ کو دیں گے اس کی تو آپ کبھی کاؤنٹنگ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے کتنا جو ہے عمل چھوٹے سے عمل سے اتنا سارا اللہ سے جو ہے مخبت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو آکے پنچا کہ جو عزت حاصل کی ہے جو آل صلی اللہ علیہ وسلم نے سواب اس کا لکھا ہے وہ تو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک کتنا عطا فرماتے ہیں فرشتہ یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ فرشتے آ کر آپ کو خوش خبری سناتے ہیں اور اس کے لئے صرف تین بار یہ دعا پڑھنے پڑتی ہے ہر دعا ہر حاجت فوری قبول ہوتی ہے ہر پریشانی فوری ختم ہوتی ہے کیسی بھی مجبوری ہو کیسی بھی تکلیف ہو کیسی بھی پریشانی ہو آپ یہ وظیفہ کریں یقین مانے آس مان کے فرشتے آ کر آپ کی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی اس وظیفے کے بعد نا امیدی نہیں ہوتی بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حروف کے عداد جو ہیں سات سو چھیاسی ہیں جو شخص یا جو بہن بھائی اس عداد کے مطابق سات روز متواتر یعنی سات روز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا مقصد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو کیسی ہی پریشانے گھر میں ہو کتنے مجبوری کھانے کو روٹی نہ ہو کچھ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور غیب سے آپ کو خزانے ملیں آپ کے پاس غربت ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس دولت نہیں ہے یقین مانعی یہ کریں رزق نہیں ہے یہ وظیفہ کریں پریشان ہیں بیمار ہیں تکلیف میں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی نا امید نہیں ہوں گے آپ یہ وظیفہ ایک دفعہ کر کے کسی بھی وقت آپ یہ شروع کر سکتے ہیں ایک دفعہ یہ وظیفہ زندگی میں ضرور کریں اور اگر کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو بھی یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرکور مدد